میں ایجنٹ نہیں ہوں میں آپ کا ایجنٹ ہوں میں مان کو اس بات اور آخر میں آپ کو بڑھ رہا ہوں کہ میں حالت مجبوری میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد احبابی میں آج سے کئی سال پہلے میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا وہ اس طرف سے نکل رہا تھا جا پہ وہ آپ کے ہوتلز ہیں تو ایک ساتھ میں مسجد اسی بات کی میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا یہ چلو رسول اللہ سلام کے روزے شریف میں چل کے بار رسول اللہ سلام کے سامنے آپ کہنا ان کا ہاتھ پکڑ لیا میں پھر ہاتھ چھوڑو میرا ہاتھ بلا ہاتھ تو چھوڑو تمہارا چلو تم میں بھی چلتا ہوں تم چل کے بولو ہوا یہ بات بولو تم چل کے اگر تمہیں ہمت ہے تو وہاں بولو جس جگہ پہ رسول اللہ سلام آرام پر مارے خاموش بیٹھ گئے لوگاں جمع ہو گئے تھے آپ کو مانوان پر وہ اب لوگوں کی ہاتھ محشود ہوا تھا میں بہت دیکھو حیتیات کرو اختلاف میرے سے کروا مگر الزام لگا رہے تو پھر تیار ہو جائے اور ایک بات لیکن اللہ سبحانہ وتعالی خوران کریم میں فرماتا کہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے لوگوں کی الزامات کی پرواہ نہیں کرتے میں بھی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میں جب جاؤں گا خبر میں تو میرے کو یا اللہ کے سامنے جب ہم سب کھڑ جاؤں گے تو میرے کو میری عمال کا حساب لینا ہے اور مجھ میں اتنی داخت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑ رہے گے حساب دوں بس اللہ وفور رحیم ہے مگر اتنا تو میں بولوں گا کہ میں اپنی نظروں میں نہیں گر سکتا میں کوئی اتنا بڑا نیک فرشتہ نہیں ہوں میں مجھ میں بہت آئے ہوئے مگر میں کم سے کم اپنے سمیر کا صدرت سندگی پر دیکھوں سمیر کا صدرت سندگی پر دیکھوں